سجاتے تو یہ کھیل دیوانوں کا لہور کلندر زبردست ہیں زبردست کھلانی ہیں لہور کلندر کے اور لہور کلندر ایک میچ جیت کے آئی ہے اور زبردست میچ جیتا ہے انہوں نے لاسٹ ڈی کراچی کے خلاف اور ان کا مرال کافی آئی ہوگا پشاور ظلمی میچ ہار چکی ہے اپنا پہلا کوئٹا گلیڈیوٹرز کے اگینس تو پشاور ظلمی جو ہے وہ شاید کچھ اپنے اپنے پلئنگ الیون میں کچھ تجربات کرے لیکن اگر ہم لہور کی بات کریں تو لہور کلندر will go with their same eleven and hopefully اگر کوئی فوسٹ چینج نہیں ہوتی جو ابھی تک کہیں نظر نہیں آ رہی لیکن اگر ہم بات کریں تو اوورال لہور کلندر زبردست فارم میں ہے میچ میں انہوں نے اچھا پرفارم کیا اور ایک نیو فائنڈ ہارس راؤ جو کہ لہور کلندر کا اپنا پیمپرڈ پلئر ہے زبردست انہوں نے پرفارم کیا ہے بڑی شاندار سپیڈ سے بالنگ کرتے ہیں پاکستان کے لیے ایک اچھا اضافہ ثابت ہو سکتے ہیں شاہین شاہ شنواری ایکسلنٹ ساری دنیا ان کو مان رہی ہے اور بڑی ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ سے اللہ پاک ان کو نظر بچ سے بچائے شاہین شاہ آفریدی پاکستان کے لیے بہت آگے تک انشاءاللہ پرفارم کرنے جا رہے ہیں شاہین شاہ آفریدی ویڈ بی دیار اے بی آبیسلی ویڈ بی دیار and all other players I don't think so that they are gonna change in any form اگر ہم بات کریں فخر زمان کی تو وہ بھی اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں اگر ہم بات کریں ابی ڈیویلیرز کی تو ان کے اوپر ڈیو ہے کہ وہ آج ایک زبردست قسم کی ایننگ کلیں ہنڈرڈ بنائیں کم از کم اس پی ایسل میں ان کا ایک ہنڈرڈ ضرور بنتا ہے because وہ جس لیگ میں بھی کھیلتے ہیں کم از کم ایک ہنڈرڈ ضرور کرتے ہیں so hopefully آج سنڈے ہے تو آج زبردست آج رات نو بجے جو میچ ہوگا اس میں زبردست لاہور کلندر کی طرف سے وہ پرپورم کریں گے لیکن اگر ہم بات کریں کوئٹا مافتی جگہ پشاور ظلمی کی تو پشاور ظلمی کو کوشش کرنی پڑے گی تھوڑی سٹیم میں کچھ ایکار پچار کریں کچھ کلاڑیوں کو آگے پیشے لے کر جائیں لیکن اگر ہم بات کریں پشاور ظلمی کی تو کامرا نکمل بود بی ایٹ اس پلیس کامرا نکمل اپنی جگہ پر موجود ہوں گے اگر ہم بات کریں درن سمجھ گی تو آبیسلی ہیز کیپٹننگ دا سائیڈ اور اگر ہم بات کریں ان کے دوسرے کھلاڑیوں کی وہاں بریاز will be there and حسن علی will be there as well لیکن تھوڑا مسنگ ہے سوہی مقصود کو شاید اپنی ٹیم میں وہ کھڑی تبدیلی لے کے آئیں اور ان کی جگہ ماف کیجئے گا اور جو دو تین کھلاڑی ہیں ان کو ممکن ہے وہ اپنی ٹیم میں تبدیل کریں لیکن اوورال پشاور ظلمی is a good ٹیم as well so let's see کہ پشاور ظلمی جو ہے وہ کس طرح سے پرفارم کرتی ہے اس کے لیے ہمیں لاہار کلندر پشاور ظلمی کا یہ میچ دیکھنا پڑے گا تب تک کے لیے کمنٹس میں آئیے اپنی ٹیم کو سپورٹ کیجئے رائے دیجئے سوال کیجئے آپ کے سوالات کو اپنے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں آپ کے کمنٹس کو بھی شامل کرتے ہیں اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو مل سکے میچ کے آخر تک اور انجوائے کرنے کے بعد تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں بابرہیت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی